ساری شہید ہو گئے زیاد بن سکر بھی ان میں تھا یہ بھی شادت کے بالکل قریب تھے سرکار قدم ان شریم کے تھوڑے دور تھے حسرت یہی تھی کہ سرکار کے قدموں تو میرا سار ہو گئے سرکار نے یہی اپنے آواز میں کہہ رہا تھے انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ موت کو مہادب کیا ہے ماں کہت دو گھڑیاں رک جا تقدیر دو گھڑیاں رک جا تک تیر می نو لگیاں تڑ نبال ندے خود جان حوال کردے ساں خود جان حوال کردے ساں یہ سجان دمال آلن دے انہ بی یو آولا بل بوم مینین میل آن خوزیم اے ایمان والے میرا محبود وڑنی جان دیوی جانے کیا پارا ایتر مرچے صلال عذاب دی مانکہ حد جانہ والے کر دے سا اس جان دا مالک آلین دے سرکار نے حکم دیتا صحابہ نو زیاد بن سکر نو میرے قریب کر دیو او ننو لیا کا سرکار دے قریب کیتا سرکار دے کتا مہن شریف ہین نے زیاد بن سکر دا سر مبارکہ بھی اٹھتے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر سرکار دا جتا اچھے رہتے ہیں اپنا جاد پائی بیکھا سرکار دا اچھے رہنو تیرکو تھے کی پیردکار دے اللہ اوپر کبیرہ کہنے کے ہو چلی حتام اسیری اسیری کہنے دے نا قید حانے نو نبی علیہ السلام دا فرمان ہے آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت القافر اے دنیا جڑی مومن واسق قید حانہ وہ دواس ہے پنجرہ کافر واسق جنت شابیرسول بھی ہے ہم اندر پہ پیش کر دنے ہیں کہ ہو چلی حتام اسیری یہ ہو چلی حتام اسیری یہ میرے سونے آجات اخیری یہ رک جامی سونے آ دو گڑیاں رک جامی سونے آ دو گڑیاں دو گڑیاں اکھیاں نبیاس بوجہ لیندے ہو چلی حتام اسیری یہ میرے سونے آجات اخیری یہ رک جائیں گڑیاں دو گڑیاں رک جامی سونے آجات محبو بہا اکھیاں نبیاس بوجہ لیندے ہو چلی حتام جان ہوا دے کل دے ساں اس جان دا مالک آ لیندے نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے خیادری نارا اے خیادری نارا اے ختم نبو زندہ بات زندہ بات زندہ بات نارا بات اللہ اے خیادری اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ عبداللہ وہ بھی شہید ہو گئے انہاں دا بھی مصلح کیتا گیا کھاں گڑیاں گئیاں کان کٹے گئے زبان گڑی گئی تقریباً ستتر جڑنے سرکار تھے غلام شہید ہو جنے اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ تفسیرِ نیمی چوٹی سبا ایک سوستہ تونجہ پر لگا ہواں سیدنا سعج بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ سے ہاں پیج یہ بھی سرکار دے کورنے بہترین تیر انداز تیر چلاندے نے عرض کرتے ہیں مولا اے تیرہ تیرے مولا اے سادہ تیر نہیں اے تیرہ تیرے یہ نوہ اپنے دشمن دے سینے ویچے پہ وست کر دے یہ نوہ تیر چلاندے ہیں سیدہ دشمن ہو جاکے لگتا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے دعا کیتا ہے یا اللہ سادہ تیر دے رہے ہونے نشانے دے لگتا ہے ایک ہزار تیر چلاندے ہیں سجنہ ساد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی جان بازی تو انہیں ہوش ہوئے میرے آقا کریم محربان ہو گئے ارکتی مولا میرے ساد بن نبی وقاس انہوں مستجابت دعوات بنا دیو انہوں دی ہر دعا قبول ہوئے انہوں دی ہر دعا قبول ہوں دی سی زیفر عمر بھی ہو گئے پھر بھی صاحبہ انہوں دعا کران جان دے ساں اور جوڑا عزاز انہوں ملیا ہوئے کسے ہو انہوں ملیا ہی نہیں اج ساری دنیا کہنے یہ سرکار دے سارے علاقوں کہنے ہیں فیدا قبی و امی یا رسول اللہ صدیق اکبر تو لے کے آخری شعبیتہ کہ ہو کیتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ تو اڑتے قربان ہو جانا سرکار دے سحابہ دا کی دا تباہین دا کی دا تباہین دا کی دا اولیہ ازام دا کی دا مشرق مبشمال جنہوں لے سنت جماعت دا کی دا فیدا قبی و امی یا رسول اللہ سارے قرآن کہنے یا اللہ میرے ماں باپ توڑتے دے قربان ہو جانا لیکن جو عزاز ملیا ساتھ بے نبی و قلاص انہوں کسے ہو انہوں ملیا ہی نہیں ایک ہزار تیر جتے چلایا بڑے جہنم کی تا سینے پھار دیتے میرے آقا کریم فرمان یا سادو فدا قبی و امی اے ساتھ بے نبی و قاسم میرے ماں باپ توڑتے رہتو قربان ہو جان اللہ کسے ہو ملیا ہی نہیں تو میں تا کہنا ہے کہ اوہ ناندہ اوہ دو منظر ہی ہوئے گا یہ ہوا کی دائے گا یہ ہوئی دل وکشان نکل دائے گا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی تو بھی وہی پہ آج اس در پہ سب کی بگڑی بانتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے دیے گا